پرانی کریم کی طرف جائیں کہ رسم اللہ رب العالمین جلہ وعلا نے اپنے نبیوں کو جو دعائیں سکائی ہیں کہ جن کلمات کے ساتھ وہ اللہ رب العالمین جلہ وعلا سے ہم کلام ہوں یا اللہ رب العالمین جلہ وعلا سے وہ ہم کلام ہوئے اور انہوں نے اللہ رب العالمین جلہ وعلا کی بارگاہ میں جو کلمات ذکر کیا وہ اللہ کو پسند آئے اور وہ پسندیدگی ایسی تھی کہ اللہ رب العالمین نے پھر ہزاروں سال بعد خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کے سینے مبارکہ پر اپنی آخری کتاب میں اس کو نازل کیا آج حضرت سلیمان علیہ السلام کی دعا کی طرف ہم اپنی توجہ کرنا چاہیں گے اور اس سے آداب کو سیکھنا چاہیں گے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام جو حضرت دعود علیہ السلام کے شہزادیں ہیں آپ کے صاحب زادیں ہیں اور اللہ رب العالمین جلہ وعلا کے جلال قدر نبی ہیں اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کی اولاد میں آپ کا شمار ہوتا ہے آپ کی دعا سورة النمل کے اندر موجود ہے کہ آپ نے کہا آپ نے ارس کی کہ اے میرے رب مجھے توفیق دے کہ میں شکر کروں میں شکر ادا کروں تیرے احسان کا رب اوزعنی ان اشکر نعمتک میں شکر کروں کہ اللہ مجھے تو توفیق دے کہ میں شکر ادا کروں تیری نعمتوں کا اللہ تی انمت علیہ ان احسانوں کا اور ان بھلائیوں کا ان نعمتوں کا جو تُو نے مجھ پر کیا ہے وعلا والدیہ اور جو میرے ماں باپ پر تُو نے کی ہے وَأَنْ أَعْمَلَ صَالِحًا تَرْضَاهُ اور یہ کہ میں ایسے اچھے کام کروں اس کی بھی توفیق دے جس کو تُو پسند کرتا ہو ایسے اچھے عمل کرنے کی مجھے توفیق دے ایسے اچھے کام کرنے کی مجھے توفیق اور مجھ پر احسان فرما کہ جس سے تُو راضی ہوتا ہو وَادَخِلْنِي بِرَحْمَتِكَ فِي عِبَادِكَ الصَّالِحِينَ اور مجھے اپنی رحمت سے اپنے ان بندوں میں شامل کر جو تیرے قرب خاص کے اندر مولا کریم موجود ہیں یعنی تین چیزیں آپ نے اللہ رب العالمین سے اپنی دعا میں مانگی ایک اللہ سے اس بات کی توفیق طلب کی کہ یا اللہ تُو مجھے توفیق دے کہ میں جو تُو نے نعمتیں اور احسان مجھ پر فرمایا ہے وہ احسان کہ ایوز میں میں تیری بارگاہ میں شکر ادا کر سکوں اور جو تُو نے احسان میرے ماں باپ پر کیا ہے تو یا اللہ مجھے تُو توفیق دے کہ جو احسان تُو نے مجھ پر کیا میرے ماں باپ پر کیا میں اس کا شکر تیری بارگاہ میں ادا کروں اور دوسری چیز آپ نے یہ طلب فرمائی کہ یا اللہ مجھے جب تک میں زندہ ہوں تو مجھے یہ توفیق دے اور مجھے یہ صلاحیت دے کہ میں ہر وہ نیک کام کروں جس سے تو راضی ہوتا ہو اور یا اللہ تو اپنے فضل سے مجھے اپنی رحمت میں کے ذریعے ان نیک بندوں کے اندر شمار فرما جو تیرے مقربین ہیں یہ دعا سراسر تعلیم بھی ہے ہمارے لئے کہ اللہ رب العالمین سے ہم یہی دعا کریں کہ یا اللہ ہمیں تو توفیق دے کہ ہم تیرا شکر ادا کریں یا اللہ ہم شکر ادا کرتے ہیں تیرے ان احسانات کا تیری اس مہربانی کا کہ جو تُو نے ہمیں عطا فرمایا ہمارے ماں باپ کو عطا فرمایا ہمارے بچوں کو عطا فرما اور یا اللہ تُو ہمیں جب تک ہم زندہ رہیں تو ایسے کاموں کی توفیق دے اور ایسے نیک کام کرنا ہم پر آسان کر دے ایسے ذرائع ہم پر کشادہ کر دے اور ہماری طبیعتوں کو اس طرف راغب بھی کر دے کہ یا اللہ جو کام تجھے پسند ہے اور ہمیں اپنے نیک بندوں کے اندر تُو شمار فرما سالحین کے اندر تُو شمار فرما تیری جو نیک اور پسندیدہ بندے ہیں ان میں ہمارا تُو شمار فرما تاکہ جو تُو فضل اور احسان اپنے ان نیک بندوں پر کرتا ہے وہ فضل و احسان تُو ہم پر بھی فرمائے تو ایک دعا کے اندر آپ نے ان تین چیزوں کو ذکر کیا ہے اس کے ساتھ اس دعا کے زمن میں ہم چند باتیں ذکر کرنا چاہتے ہیں حضرت سلمان علیہ السلام کا ذکر سورہ نمل کے اندر کیا گیا ہے سورہ نمل کے علاوہ سورہ سعاد میں اور دگر جگہ پر قرآن کریم نے حضرت سلمان علیہ السلام کے ذکر کو کہیں مختصر کہیں تفسیلی کے ساتھ ذکر کیا ہے لیکن اس دعا کے زمن میں کہ یہ دعا کہ یا اللہ مجھے تُو توفیق دے ربی اعوزعنی ان اشکر نعمتکا یا اللہ تُو مجھے توفیق دے مجھے یہ سعادت دے کہ میں ترہا شکر ادا کنو جو نعمت تُو نے مجھ پر دی ہے تو وہ نعمت ایک کیا ہے تو قرآن کریم نے اس بات کو ذکر کیا ہے کچھ اس واقعے کی طرف چلتے ہیں جو سلمان علیہ السلام کو اللہ رب العالمین نے خاص فضل و کرم سے عطا فرمایا قرآن یہ کہتا ہے وَوَلِثَ سُلَيْمَانُ دَعُود ہم نے سلمان علیہ السلام کو دعود علیہ السلام کا جانشین بنایا ہم نے سلمان علیہ السلام کو دعود علیہ السلام کا وارث بنایا اب دیکھیں نا حضرت دعود علیہ السلام کے انیس بیٹے تھے اور یہاں پر قرآن یہ کہتا ہے وَوَلِثَ سُلَيْمَانُ دَعُود ہم نے سلمان علیہ السلام کو دعود علیہ السلام کا وارث بنایا یہاں سے وارث سے مراد مال نہیں ہے کیونکہ انبیاء اکرام اپنے بات اپنے مال اور اپنی جائدات کا کسی کو وارث نہیں چھوڑتے بلکہ وہ وارث جو چھوڑتے ہیں وہ اپنے علم و فضل کا چھوڑتے ہیں تو یہاں پر جو وراثت کا لفظ ہے تو اس کو کہیں اور مارنے کی طرف پھیرا نہ جائے کہ دیکھو سو انبیاء اکرام کی وراثت ہوتی ہے لہذا اس میں ان کی بھی وراثت ہے تو ان کی بھی وراثت ہے تو ان کی وراثت ہے تو اتنی دور کی قوڑی لانی کی ضرورت نہیں ہے حضرت سلمان علیہ السلام کے گر انیس بیٹے ہیں تو قرآن کو یہ کہنا چاہیے کہ ہم نے انیس کے انیس کو دعود کا وارث بنا دیا تو یہاں سے مراد مال کی وراثت نہیں یہاں سے مراد نبوت و حکمت ہے یعنی ہم نے دعود علیہ السلام کی اولاد میں انیس کے قریب یا دس سے زیادہ جو آپ کی اولاد تھے انہوں میں صرف سلمان علیہ السلام کو ہم نے چوز کیا ہے ان کو پسند کیا ہے ان کو منتخب کیا ہے اور ان کو ہم نے نبوت کا تاج ان کے سروں پر رکھا تو یہ سلمان علیہ السلام پر اللہ رب العالمین جلہ وعالی کا سب سے پہلا احسان تھا کہ دعود علیہ السلام کے دگر اولادوں کے میں مقابلے پر حضرت سلمان علیہ السلام کو حضرت دعود علیہ السلام کی رسالت کی نیابت ملی اور آپ گویا کہ نبی بنے ووریس سلیمان دعود اور سلیمان دعود علیہ السلام کے جانشین ہوئے اور اللہ رب العالمین نے آپ کو کیا ملک آتا فرمایا تھا وہ آپ خود ذکر کرتے ہیں قرآن کریم نے اس بات کو ذکر کیا وقالا یا ایہا الناس علمنا منطق الطیر وعوتینا من کلی شئی آپ نے یہ ارشاد فرمایا تو لوگا اس بات کو سن لو کہ اللہ رب العالمین نے مجھے پرندوں کی پرندوں کی بولیوں سکھائی ہیں جو پرندے بات کرتے ہیں آنا پس کے اندر اللہ رب العالمین نے ان کی بولیاں مجھے سمجھنے کی صراحیت دی ہیں میں ان کی بولی کو جانتا ہوں اللہ نے مجھے پرندوں کی بولی سکھا دی ہے وعوتینا من کلی شئی اور ہر چیز میں سے اللہ رب العالمین نے مجھے عطا فرمایا حضرت سلیمان علیہ السلام کا یہ شرف تھا کہ آپ پرندوں کی زبان کو سمجھ لیتے تھے اور پرندوں کی گفتگو کو آپ سمجھتے تھے ان کی باتوں کو سمجھتے تھے وہ کیا کہنا چاہ رہے ہیں واپس میں کیا گفتگو کرتے ہیں یہ حضرت سلیمان علیہ السلام کو اللہ رب العالمین نے ملکہ اور مقام عطا فرمایا اور دوسری چیز یہاں پر فرمایا وہ اوٹینا من کلی شیئ اور ہر چیز مجھے عطا فرمائی یعنی سلطنت عطا فرمائی اللہ رب العالمین نے نبوت عطا فرمائی اللہ رب العالمین نے بے شمار خزانے عطا فرمائے اور ہر چیز عطا فرمائی ان میں سے ایک چیز کا ذکر سور سواد میں ہے کہ اللہ رب العالمین نے آپ کو ہواوں کی بادشائی عطا فرمائی اور اللہ فرماتا فَسَخَّرْنَا لَهُ رِيح ہم نے سلیمان علیہ السلام کے لیے ہوا کو تابع کر دیا تھا یہ جو ہوا کا نظام ہے ہم نے سلیمان کے ہاتھ میں تابع کر دیا فَسَخَّرْنَا لَهُ رِيح ہم نے سلیمان کے لیے ہوا کو تابع کر دیا تجری بھی امری ہی وہ سلیمان علیہ السلام کے اشارے پر چلتی تھی اور جہاں سلیمان علیہ السلام حکم دیتے ہوا وہاں چلتی اور آپ جانتے ہیں کہ جہاں ہوا چلے گی وہاں بادل آئیں گے اور جہاں بادل آئیں گے وہاں بارش برسے گی اور جب بارش برسے گی تو زمین سے سبزہ ہو گئے گا اور زمین سے سبزہ ہو گئے گا لوگوں کی زیست اور زندگی کے اسباب اور ساما اور ان کی زندگی سامنے آئے گی یوں سمجھ لیے کہ ساری کائنات کا نظام اللہ رب العالمین جللہ وعلا نے حضرت سلیمان کو اپنے فضل سے عطا فرمایا کہ آپ کے حکم سے کیونکہ قرآن نہیں کہتا فَسَخَّرْنَا لَهُ ہم نے تابع کیا ہے الْرِيحَ ہوا کو تجری بھی امری ہی تجری وہ ہوا چلتی تھی بے امر ہی حکم سے ہی سلیمان کے سلیمان علیہ السلام کی حکم سے وہ ہوا چلتی تھی اور اللہ رب العالمین نے آپ کی مرضی کو اور آپ کی بادشائی کو اور آپ کے غیر معمولی اختیارات کو اور طاقت کو اتنی وسط اتنا پھیلاوہ اور اتنا کمال عطا فرمایا تھا کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے بارے میں اللہ خود کہتا ہے کہ ہم نے جب ان کو یہ دے دیا تھا تو ہم نے یہ کہہ دیا کہ حاضر عطا ہونا یہ ہماری تم پر سلیمان خاص عطا ہے اور یہ خاص ہمارا عطیہ ہے یہ ہماری طرف سے عطا ہے تم پر فمنن او امسک بغیر حساب فمنن او امسک آپ کا دل چاہے کہ اس زگاہ پر زیادہ ہوا میں ہوا چلا دوں رہت ہو جائے زندگی ہو جائے فمنن آپ چاہیں کسی پر احسان کرتے ہوئے مہربانی کرتے ہوئے اس ہوا کا رخ اس طرف کر دیں او امسک یا کسی کو ناپسند کریں آپ تو ہوا کو روک دیں اس سے بغیر حساب ہم آپ سے اس بارے میں کوئی باز پوچھ نہیں کریں گے اور ہم اس میں آپ سے کوئی پوجھ گوجھ نہیں کریں گے ہم آپ سے اس میں کوئی حساب نہیں لیں گے بلکہ یہ معاملات ہم نے آپ کو عطا فرمائے مفسرین نے یہاں پر لکھا ہے کہ یہاں پر جو اللہ رب العالمین نے سلیمان علیہ السلام کی اتنی بڑی بادشاہی کہ جو ہوا کو آپ کے تابع کیا گیا اکثر چیزوں میں اللہ نے مجھے زمین آسمان کے خزانے اتا فرمائے اور اللہ نے مجھے ایسی لا زوال سلطنت اتا فرمائی کہ اس دور میں ایسی سلطنت کسی کے پاس بلکہ اس کے بعد بھی ایسی سلطنت جو ہے وہ کسی بادشاہ کو نہ مل سکی کہ جو حضرت سلیمان علیہ السلام کو اللہ رب العالمین نے سلطنت اتا فرمائی تھی اور سلطنت میں آپ کو نبوت بھی حاصل ہے اور آپ کو بادشاہی بھی حاصل ہے اس طاقت سے اللہ نے آپ کو نوازہ آپ کے خزانے بھرے ہوئے ہیں اور آپ کو کسی کے پیسے کی اور مال کی اور خزانے کے کوئی حاجت ہی سرے سے نہیں ہے اور اس میں پھر کمال یہ کہ فرمایا کہ ہم نے ہوا کو آپ کے تابع کر دیا ہے اور نظام ہوا آپ کے تابع ہیں اور جہاں آپ کہیں گے سلیمان ہوا وہاں پر چلے گی وہ فرما حاضر اتا اونا اور یہ کوئی ایسی چیز نہیں ہے یہ ہم نے آپ کو اتا کی یہ ہم نے آپ کو دیا ہے عطا کر دیا ہے فمنن او امسک بغیر حساب آپ کسی پر احسان کرتے و زیادہ عطا فرما دیں اور کسی پر نہ کرتے و روک دیں ہم نے آپ کو خزانچی نہیں بنایا ہم نے آپ کو منشی نہیں بنایا ہم نے آپ کو کسی بات کا ایڈمنسٹیٹر محض نہیں بنایا کہ آپ سے پھر ہم بعد میں حساب لیں کہ آپ نے کیا 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 نہیں کیا بلکہ ہم نے آپ کو مالک و مختار بنایا ہے کہ آپ اس کام میں بالکل مالک و مختار ہیں اور آپ کو مکمل اختیار ہے اور یقین سلیمان علیہ السلام وہی معاملات کریں گے کہ جو اللہ رب العالمین کو پسند ہیں لیکن یہاں سے دیکھئے کہ اللہ رب العالمین نے انبیاء اکرام کے لیے جو لوگ تانہ بونتے ہیں اور لوگوں کے ذہنوں کو خراب کرتے ہیں کہ جناب جس کا نام محمد علی ہو وہ تو کسی چیز کا کوئی مختار نہیں انہیں نہ کوئی اختیار ہے نہ ان کے پاس کوئی طاقت ہے نہ ان کی کوئی صلاحیت ہے ان تمام فرسودہ اور گویا کہ گندی باتوں کا یہاں پر رد ہو جاتا ہے محتاج اپنے اللہ کی بارگاہ میں ضرور ہوتے ہیں وہ اللہ رب العالمین کے در کے سائل ضرور ہوتے ہیں ان کو تمام کمالات اللہ رب العالمین اتا فرماتا ہے لیکن خلق اندر اللہ رب العالمین انہیں کسی کا محتاج نہیں کرتا اور اللہ رب العالمین جیسی صلاحیت انبیاء کو اتا فرماتا ہے اپنی مخلوق میں ایسی صلاحیت کسی کو نہیں اتا فرماتا اور جب یہ کہا جاتا ہے نا محترم ناظرین کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم مختار ہیں نبی کریم علیہ السلام اختیار رکھتے ہیں تو وہ اختیار اللہ رب العالمین پر نہیں ہے یہ خامخہ جبر کی بات ہوتی ہے اللہ پر نہیں جو آپ کا دارہ رسالت ہے اس میں اللہ رب العالمین جلہ وعلہ آپ کو آپ کے امتیوں پر اور مخلوق پر آپ کے ارادے اور آپ کی مرضی کو اتنا پسند فرماتا ہے کہ آپ کسی شائع کے ہونے کی چاہت یا ارادہ فرماتے ہیں تو اللہ رب العالمین اس کام کو آپ کے ارادے پر کر دیتا ہے اور عربی زبان میں ارادے مرضی ہی کو اختیار کہا جاتا ہے آپ چاہے اختیار کہیں چاہے ارادہ کہیں یا اردو زبان میں چاہت کہیں بعض لوگ مختار کل کا نام سن کر ڈر جاتے ہیں اختیار کا نام سن کر ڈل جاتے ہیں تو اختیار کا معنی ان کا ارادہ ہی ہے جس طرح میں اور آپ کسی کام کو کرنا چاہتے ہیں تو وہ کام کو تو اللہ کرتا ہے لیکن اس کے ہونے کا ارادہ میں اور آپ کرتے ہیں مثلا میں مسجد آنا چاہ رہا ہوں تو آنے کی طاقت اور اس فیل کو اس کام کو اللہ پیدا کرتا ہے لیکن وہ میرے ارادے پر پیدا ہو گیا کیونکہ میں نے چاہا تھا کہ میں مسجد آؤں تو مجھے ثواب بھی اس لئے ملا ہے کہ ارادہ اس میں میرا تھا اگر ارادہ میرا نہیں ہوتا اور کلیتاً ایک طرف سے اللہ رب العالمین کا یہ فیل ہوتا تو پھر کسی کو نہ جہنم میں ڈالنا چاہیے نہ کسی کو جنت میں ڈالنا چاہیے کیونکہ جب بندے کی مرضی نہیں ہے تو اس کو سزا کیوں دی جارہی ہے جب اس کا کوئی دخل ہی نہیں ہے تو اس کو پھر ثواب کیوں دیا جارہا ہے تو لہٰذا فیل کا خالق اللہ رب العالمین ہے اور بدی جہنم میں لے جانا یا جنت میں جانا اس کا نیکی اور بدی کا ہونا جو ہے وہ اس کے اپنے ارادے پر ہوتا ہے اور ارادہ وہ اس کا منشاہ ہوتا ہے ارادہ کہیں منشاہ کہیں چاہت کہیں عارضو کہیں یا اختیار کہیں یہ تمام گویا کے مترادیف ایک ہی معنی ہے اس نے یہ چاہا وہ ایک چیز مختار تھا کہ یہ ایسا ہو جائے وہ ہو گیا لہٰذا میں اور آپ جتنی طاقت اور بساط رکھتے ہیں ہم اسی دائرے کے اندر کسی کام کا ارادہ کر سکتے ہیں کسی کام کا اختیار کر سکتے ہیں لیکن جو چیز ہمارے دائرے اور اختیار سے باہر ہے ہم اس کا ارادہ نہیں کر سکتے نہ وہ فیل گویا کے قائم ہوتا ہے مثلا ایک آدمی دس کلو وزن اٹھا سکتا ہے اور اس کے زیادہ اس کی طاقت ہی نہیں ہے وہ یہ ارادہ کرے کہ میں ایک ہزار کا وزن اٹھا لوں گا تو یقینا یہ اس کا ارادہ ہوئی نہیں سکتا اس لیے کہ جناب جس چیز کا وہ ارادہ کر رہا ہے وہ اس کے دائرے سے باہر ہے لیکن اگر کوئی پہلوان یہ بات کا ارادہ کرے کہ میں جناب سو کلو اٹھا دوں گا تو اس کے ارادے پر اللہ رب العالمین اس فیل کو تخلیق کر دیتا ہے اور وہ اس کام کو کر گزرتا ہے اسی طرح انبیاء اکرام اور غیر نبی کے بارے میں فرق ہے کہ ہمارے لئے اسباب کا دائرہ بہت مختصر ہے لہٰذا ہم اس میں ارادہ کرتے ہیں انبیاء اکرام بھی گویا کہ ماذا اللہ فیل کے لئے موسر نہیں ہوتے موسر حقیقی نہیں ہوتے اللہ رب العالمین ان کو طاقت اور مقام جو اتا فرماتا ہے تو ان کے لئے اللہ رب العالمین استعمال کا دائرہ اور اسباب اتنا زیادہ دیتا ہے جو ہمارے اعتبار سے ہمارے اسباب سے اوپر ہوتا ہے جس طرح کہ ایک کمزور آدمی کے لئے دس کلو اٹھانا یہ اس کا اسباب ہے اور ایک طاقت اور آدمی کے لئے سو کلو اٹھانا یہ اس کا اسباب ہے تو لہٰذا اور مخلوق کے مقابلے میں انبیاء اکرام کی طاقت ایسی ہوتی ہے اس کو ما فوق الازبا اور ما تحت الازباب کا ایک نام دے کر ادھر ایک نئی کہانی شروع کر دینے کی بجائے یہ دیکھا جائے کہ اسباب سے کوئی اوپر نہیں ہوتا ہاں انبیاء اکرام جس اسباب میں تصرف کرنے کی طاقت اللہ ان کو دیتا ہے وہ اسباب میں ہم تصرف کرنے سے عاجز ہوتے ہیں جس طرح دس کلو والے کے لئے سو کلو والے وزن کو اٹھانے میں اس تصرف میں اس کے لئے عاجز ہے اس کے لئے کمزوری ہے لیکن جو اس طاقت کو رکھتا ہے اس کے لئے کوئی کمزوری نہیں ہے تو لہٰذا ما فوق الازباب اسباب سے اوپر کی بات اسباب کے اوپر کی بات کیا سوال ہے جیسی ان کی طاقت اور بسات ہے اللہ نے طاقت اطاع فرمائی اب آئیئے نظرہ آپ ہوا کو تابع کر کے دکھائیے آپ اپنے گھر کو تابع نہیں کر سکتے آپ اپنے بیوی بچوں کو تابع نہیں کر سکتے تو آپ ہوا کو کیا کریں گے لیکن آپ دیکھئے اگر ہمارے نزدیک ہوا کا نظام تابع کرنا یہ ہمارے اسباب سے اوپر کی بات ہے ہمارے نزدیک ایسے اسباب نہیں ہیں کہ ہم ایسا کام کریں انبیاء اکرام کو اللہ رب العالمین نے یہ شان و جلالت اطاع فرمایا تو اس کو ما فوق الاسباب نہیں کہا جائے گا بلکہ ان کی طاقت اور بسات کے اعتبار سے جو اسباب ہیں ان میں ان کو تصرف اطاع فرمایا گیا ہے یعنی ما فوق الاسباب کا یہ مطلب نہیں کہ وہ موصر حقیقی ہو گئے ماد اللہ موصر حقیقی تو اللہ رب العالمین جلہ وعلہ ہے اور خود اللہ ان کو کہاں ان کو یہ اختیارات ملتے ہیں کہ وہ ہمارے سے زیادہ طاقت تو میں نے کہا یہ قرآن آپ کے سامنے پڑھ رہا ہے آپ غور نہیں کر رہے اللہ نے جو ہوا کو تابع کیا تو فرمائے ہازہ اطاع اونا یہ ہم نے آپ کو اطاع کر دیا ہے تو یہ اطاع کا لفظ نہیں موجود ہے ہازہ اطاع اونا ہم نے اطاع کیا کس چیز میں طاقت اطاع کی ہواوں میں تو ہواوں میں طاقت یہ ہمارے اسباب کے مطابق ہے یہ ہماری طاقت کے لائق ہے ہماری طاقت تو یہ ہے کہ ہم دس کلوں نہیں اٹھا سکتے ہیں اور حضرت سلیمان علیہ السلام پورے ہوا کے نظام کو کنٹرول کرتے ہیں پورے جنات کے نظام کو کنٹرول کرتے ہیں اور اس میں ناز بھی یہ ہے ہماری عطا ہے اور ہم نے آپ پر چھوڑ دیا ہے آپ چاہے کسی پر احسان کر کے پورا سال ایک طرف چلاتے رہے نہ چاہیں تو ایک دن نہ چلائیں بغیر حسابن ہم نے آپ کو منشی نہیں بنایا کہ بعد میں ہم نے یہ آتھورٹی آپ کو دی ہے تو آپ ہمارے پاس آ کر اس کا حساب کتاب کرنا فرما بغیر حساب و کتاب کے ہم نے آپ کو اختیار دیا ہے تو یہ اللہ رب العالمین شان و جلالت ان کو عطا فرماتا ہے کہتے ہیں نہیں یہ تو فیل اللہ کا تھا تو میں نے کہا فیل اللہ کا تھا تو ہوا آپ کے کیا تابع کر دی تھی ہوا تو اللہ رب العالمین کے تابع ہے تو یہ کہ آپ کے لئے خاص طور پر جو ذکر کیا جا رہا ہے کہ تجریبی حمری ہی وہاں یہ نہیں کہا جا رہا ہے کہ اللہ کے حکم سے چلے گی فرمایا وہ چلے گی آپ کے حکم سے یعنی کرے گا تو اللہ رب العالمین لیکن یہ کہا جائے کہ جناب جو ہے ان کے لئے یہ کہاں پر ہے تو یہ لفظ سامنے موجود ہے کہ تجریبی حمری ہی اور تجریبی ہمری ہی یہ جو لفظ ان کے لئے کہا گیا ہے تو ہم یہ ضرور کہہ سکتے ہیں کہ انبیاء اکرام تصرفات کرتے ہیں کیوں کرتے ہیں ہم نے کہا جب اللہ نے ان سے کہا کہ ان کے حکم سے چلتی ہے تو میں نے اگر یہ کہہ دیا کہ انبیاء کے حکم سے ہوا چلتی ہے تو یہ کیسے شرک ہو سکتا ہے کہ جب اللہ کہہ کہ تمہارے حکم سے چلتی ہے مثلا آپ آسان انداز میں دیکھیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اپنے وقت کے مریضوں کے لئے جب صحت کا انتظام کیا تو جب کروڑ کے مریض سامنے آئے اور جب ان کے سامنے اندھے سامنے آئے تو آپ نے کیا جمعہ کہا تھا فرما جو ماں کے پیٹ سے اندھے پیدا ہوئے ہیں یا برس والے پیدا ہوئے ہیں میں انہیں شفا دیتا ہوں جو اندھے ہیں اور جو برس کے مطلب تو اب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا یہ کہنا کہ میں ان کو شفا دیتا ہوں تو قرآن کے اندر موجود ہے تو میں اگر آپ سے یا آپ مجھ سے کہیں نبی تو شفا دیتے ہیں تو کہ لیں کہ یہ شرک ہے کہ لیں کہ کیوں کہ جنبی کیسے شفا دے سکتے ہیں تو جب نبی خود کہے کہ میں شفا دیتا ہوں میں شفا دیتا ہوں یہ جملہ کہنا نبی کے لئے شرک نہیں ہوا تو میں یہ کہوں کہ انبیاء شفا دیتے ہیں تو یہ شرک کیسے ہو سکتا ہے تو لہٰذا عقل سے غور کرنے کی ضرورت ہے جملوں کو پکڑنے کی بجائے اس کے معنی کے طرف غور کرنا چاہیے حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے جو یہ فرمایا کہ میں شفا دیتا ہوں تمہیں اس کا مطلب یہی کہ اللہ نے یہ طاقت اور اذن مجھے عطا فرمایا ہے اور اسی کے فضل سے میں شفا دیتا ہوں لہذا اگر کوئی مسلمان یہ کہے کہ نبی پاک نے شفا دی ہے فلا ولی نے شفا دی ہے تو اس لفظ کو نہ پکڑ کر آپ بیٹھ جائیں بلکہ اس کا معنی مسلمان کا یہی ہوتا ہے کہ بندہ جو ہے وہ اپنے طرف سے نہیں دیتا اللہ رب العالمین کے فضل اور اس کی عطاقہ وہ ذریعہ بن جاتا ہے وسیلہ بن جاتا ہے اور سبب بن جاتا ہے ورنہ صاف لفظ قرآن کے اندر موجود ہے کہ میں شفا دیتا ہوں یہاں پر دیکھیں صاف لفظ موجود ہے تجریبی امری وہ چلے گی تیرے حکم سے تو اس سے کیا اللہ کی قدرت موتل ہو گئی کہتے ہیں جب سب نبی دیں گے تو اللہ پھر کہاں پر تو میں نے کہا یہ جو قرآن کہہ رہا ہے تو اس سے کیا اللہ کی قدرت موتل ہو گئی تو بستغفراللہ نہیں اللہ رب العالمین جلہ وعلا نے آپ کو جو اختیار و مرضی اور شان عطا فرمائی وہ اپنے اذن سے عطا فرمائی ہے اور آپ دیکھئے کہ یہاں پر فمنن او امسک اور یہ درجہ بھی اتنا اونچہ عطا فرمایا ہے اللہ رب العالمین نے ہے تو سب اللہ ہی کی مرضی سے یہ نہیں کہ سلیمان علیہ السلام نے کہ معذ اللہ کوئی مرضی اللہ کے مقابلے پر ہوگی یہ کیسے ہو سکتی وہ اللہ کے نبی ہیں وہ اللہ کے مقابلے میں اللہ کی مخالفت میں کیسی مرضی بنا سکتے ہیں لیکن آپ ناز دیکھئے اللہ فرماتا ہے کہ حاضع عطاؤنا فمنن او امسک بغیر حساب یہ ہماری عطا ہے آپ کے اوپر ہمارا فضل ہے ہم نے آپ کو دے دیا ہے اب آپ چاہیں کسی پر احسان کرتے ہوئے زیادہ چلائیں یا کہیں پر روگ دیں ہم آپ سے حساب نہیں لیں گے تو اب یہاں پر دیکھئے اللہ رب العالمین نے ان پر جو احسان اور فضل فرمایا اس میں ان کو مختار کیا جبکہ فرشتے بھی اس نظام کائنات کو اللہ رب العالمین کے حکم سے چلاتے ہیں اللہ نے فرمایا فَالْمُقَتْسِرَاتُ عَمْرَةُ جس طرح سورہ نازیات میں فرمایا گیا کہ فَالْمُدَبِّرَاتُ عَمْرَةُ یہ ایک الگ سے ذکر کیا گیا اور کہیں پر ذکر کیا گیا ہماری ساری چیزوں کے تقدیر تخصیمات کو فرشتے کرتے ہیں لیکن وہاں پر یہ نہیں فرمایا کہ فرشتے اپنی مرضی سے کرتے ہیں لیکن سلیمان علیہ السلام کے لئے فرمایا کہ تخصیم آپ اپنی مرضی سے کیے گا تو یہ دیکھئے کہ انبیاء اکرام کو کتنا بڑا درجہ دیا ہے تخصیم یہ سب اللہ کی مرضی ہی سے ہو رہی ہے لیکن فرشتوں کے لئے مرضی کی بات نہیں کی گئے کہ فرشتہ جو کائنات کے نظام کو تدبیر کر رہا ہے فَالْمُدَبِّرَاتِ عَمْرَةُ جو تدبیر کر رہا ہے سیٹنگ کر رہا ہے تمام معاملات کو پہنچا رہا ہے ہوا لارہا ہے سبزہ اگا رہا ہے تمام نظام کو چلا رہا ہے اللہ فرما رہا ہے یہ سب چیزیں سورے آپ دیکھئے تیسوے پارے میں امہ اتصالون کے بعد جو سورے نازیات ہے اس کی پہلی آیتوں میں سے یہ ہیں یعنی ابتدائی آئے سبق میں صرف وَالنَّا زِيَاتِ غَرْقَوْا وَالنَّا شِتَاتِ نَشْتَوْا اس کے ذکر کر کے قرآن مجید نے ذکر کر دیا فَالْمُدَبِّرَاتِ عَمْرَةِ کہ ہم نے فرشتوں کو اپنے کائنات کا مدبر بنایا ہے کہ وہ ہمارے اذن سے کائنات کے نظام کو چلاتے ہیں سورج کو لاتے ہیں چاند کو لے جاتے ہیں دن کو لاتے ہیں رات کو لے جاتے ہیں موت کو وہی قبضہ کرتے ہیں جناب لوگوں کے اندر حیات کو منتقل کر سب اللہ کے ذن سے ہوتا ہے اب سلیمان اسلام نے بھی یہ کیا لیکن دونوں میں فرق آپ دیکھئے کہ ان کو اللہ نے یہ نہیں کہا کہ یہ اپنی مرضی سے کر رہے ہوتا ہے لیکن یہاں پر ناز کے جملے آپ دیکھئے سلیمان اسلام کے لئے فرمائے حَازَ عَتَاؤُنَا عَتَا بھی ہماری ہے فَمْنُنْ أَوْ أَمْسِقْ بِغَيْرِ حِسَاب اختیار بھی ایسا دے دیا ہے کہ آپ کچھ بھی کرتے رہیں ہم آپ سے حساب نہیں لیں گے قرآن کا یہ لفظ جو ہے کہ اس پر خاص توجہ کی ضرورت ہے کہ حَازَ عَتَاؤُنَا فَمْنُنْ أَوْ أَمْسِقْ بِغَيْرِ حِسَاب یہ ہماری عطا ہے آپ چاہیں اپنی مرضی سے کسی پر احسان کرتے ہوئے سارا سال چلا دیں اور نہ پسند آئے تو ایک دن بھی وہاں ایک جھوکہ نہ بھیجیں بغیر حساب کوئی حساب نہیں لوں گا کوئی حساب نہیں لوں گا یہ فرشتوں سے خطاب نہیں ہوا یہ انبیاء سے خطاب ہوا ہے اور یہ انبیاء اکرام علیہ السلام کی فضیلت و مقام ہے اس کو شرق جیسے فتوہ کو جلبازی سے لگانے کے بتائے ان مسائل کو سامنے رکھا جائے لہٰذا کوئی امتی کوئی مسلمان کلمہ گو یہ نہیں کہتا کہ انبیاء اکرام ذاتی طور پر یہ کرتے ہیں بلکہ یہی ہے کہ ان کی مرضی اللہ کی مرضی کے تابع ہوتی ہے لیکن اللہ رب العالمین خود اپنے کلام میں جب ہی جملے ارشاہ فرماتا ہے اور اس سے کوئی شرق کی بو نہیں آتی لوگوں کے عقیدے خراب نہیں ہوتے تو جو بندہ اس حقیقت کو جانتا ہو اور جانتے ہوئے اس بات کو کرے کہ انبیاء اکرام نے فلاں کوئی عطا فرمایا انبیاء اکرام کو اختیار ہے انبیاء اکرام کی مرضی چلتی ہے تو یہ کلمہ کہنا بھی شرق نہیں جو اس کو شرق کہے گا قرآن کی آیت سے اس کی باتیں ٹکرائے گی اسے توبہ کرنا لازم ہوگا اس لیے یہاں پر دیکھئے حضرت سلمان علیہ السلام ہم آگے چلتے ہیں فرما اللہ نے مجھے یہ طاقت عطا فرمائی ہے کہ میں پرندوں کے زبان کو جانتا ہوں اور اللہ نے اس کے علاوہ بھی بے شمار چیزیں اللہ رب العالمین جل وعلا نے مجھے عطا فرمائی ہے اور اس میں سے کیا چیزیں وہ سلطنت ہیں وہ خزانے ہیں اور وہ انعامات ہیں وہ تمام مجھے عطا فرمائے ہیں یہاں پر علماء نے اس بات کو ذکر کیا ہے کہ دیکھئے اللہ رب العالمین نے حضرت سلمان کو یہ یہ چیزیں عطا فرمائی ہے لیکن اللہ رب العالمین جل وعلا نے اس کی طرح کے کمالات ہمارے نبی کریم علیہ السلام کو اس سے عالی درجی میں عطا فرمائی سرکار دوالم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد مبارک جو بخاری شریف مسلم شریف میں موجود ہے سرکار علیہ السلام فرمائے تھے کہ میں کل رات مسجد میں نماز پڑھ رہا تھا تو ایک جن میرے پاس آیا اور وہ شرارت کرنے لگا میرا جی چاہتا تھا کہ میں اس کو پکڑ کر اس کی گردن پکڑ کر اس مسجد کے ستون کے ساتھ اس کو باندوں اور اس کو باندوں تاکہ کل مدینہ شریف کے جو ہے وہ چھوٹے چھوٹے بچے اس کے ساتھ کھیلے لیکن میرے بھائی سلیمان کی مجھے دعا یاد آگئی سلیمان نے کہا تھا یا اللہ یہ سلطنت جو تُو مجھے دے رہا ہے تو کسی اور کو نہ دینا تو حضور علیہ السلام نے فرما اس دعا کی وجہ سے میں نے اس کو چھوڑ دیا یعنی یہاں پر دیکھیں لحاظ ہے لیکن سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وسلم کا تصرفات جو حضور نے یہاں پر ذکر فرمائے کہ وہ جن آ کر نماز میں شرارت کرنے کوشش کر رہا تھا تو میں نے چاہا حضور فرماتے ہیں نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کہ میں نے چاہا کہ اس کو پکڑ کر میں فلاسطون کے ساتھ باندھو اور مدینہ کے بچے اور اس کو اس قدر اس سے میں زلیل کر دوں اور اس قدر اس کو میں اس کو اپنے تابع اور مسخر کر دوں اور اس قدر اس کو نرم کر دوں کہ بچے اس کو کھلونا سمجھ کر اس سے کھیل رہے ہیں یعنی مجھے اختیار اس پر ایسا ہے کہ میں اس کو ایسا نرم کر کے باندھوں کہ جناب کل سلمان کی دعا یہ یاد آگئی تھی کہ یا اللہ جو سلطنت تو نے مجھے ان چیزوں پر عطا فرمائی ہے یہ کسی اور کو نہ دینا تو سلکار علیہ السلام نے فرمایا کہ میں نے اپنے بھائی کے کہنے پر اس کو بھائی کے دعا کی وجہ سے میں نے اس کو چھوڑ دینا سلکار علیہ وسلم اشارہ فرماتے ہیں کہ اوتی تو خزائن الارض اوتی تو مفاتی خزائن الارض اللہ رب العالمین نے زمین کے خزانوں کی میں نے کہا کنجیاں جس کے پاس ہو وہ کھول گے اگر نہ نکال سکے تو کنجیوں کا کیا مطلب ہوتا ہے اب آپ دیکھیں نا قرآن نے کہا غیب کی کنجیاں اللہ کے پاس اور اس کے سوا کوئی نہیں جانتا تو اس کے معنی کیا کنجی کا معنی ہے کہ اختیار ہے کنجی کا معنی ہے اختیار ہے کہ وہ تمام چیزیں اللہ رب العالمین کے سامنے مستحضر ہے اور اس کے ملکیت میں تو کنجی کا معنی کہ میرے پاس تو ان چیزوں کی آپ اردو میں مہورے میں مجھے یہ فلاں چیز آپ کر سکتے ہیں اس کی تچا بھی میرے پاس یعنی اس کا مطلب وہ چیز آپ کے اختیار میں اور آپ کی مرضی میں تو سرکار علی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اشار فرمائے کہ زمین اور آسمان کی خزانوں کی کنجیاں موڈی عطا کر گئی سلیمان علیہ السلام کے موجزے سے بڑا یہ موجزہ سرکار نے فرم موجزے عطا کر دی گئی تو اس کا مطلب یہ کہ ان تمام چیزوں پر آپ کو تصرف عطا کر دیا گیا اس لیے یہ کہنا کہ سرکار اللہ رب العالمین کے خزانے میں سے زمین اور خزانوں کے مالک بنا دیا گئے ہیں تو اس میں کوئی شرک کا جملہ نہیں کیونکہ کنجیاں جس کو دی گئی تو کنجی کی معنویت کیا کہ کنجی آپ کی اور رکھوں میں اپنے جیب کے اندر تو میرے جیب میں کنجی رہنے کا وائدہ کیا جب ہے آپ کی تو لہٰذا حضور کو جو معاملات عطا کر دیا گیا ہے یہ اللہ کے مقابلے پر نہیں ہے پھر ذہن اس طرف کہیں نہ بھاگے یہ اللہ کے مقابلے پر نہیں اللہ رب العالمین اپنے فضل سے اپنے انبیاء کو جو عزت و شان اور کرامت و عزتوں سے نباستا ہے اس کا یہ ظہار ہے کہ وہ بے اختیار اور بے بس مجبور نہیں ہوتے کہ ان کے لئے یہ جملہ کہا جائے کہ وہ تو بے بس ہوتے ہیں اور بے اختیار ہوتے ہیں جس کا نام علی ہو یا جس کا نام محمد ہو صلی اللہ علیہ وسلم رضی اللہ وہ کسی جس کے مختار نہیں ایسے گندے جملے اور ایسے ہلکے جملے مومنین کی زبان پر نہیں آیا کرتے جب ان کے سامنے قرآن کریم کا یہ پورا نقشہ ان کے احکام اور انبیاء اکرام کی یہ ساری شانیں ان کے سامنے ہوتی ہیں فرما وہ اوتینا من کل شیع آپ کو دیکھئے سلمان علیہ السلام حریم علیہ السلام کو دیکھیں اللہ رب العالمین جللہ وعلانے جانوروں کی بولیاں آپ کو سکھائی پرندوں کی بولیاں آپ کو سکھائی ہرن کا واقعہ وہ کتنا مشہور صحیح حدیث کے اندر موجود ہے کہ جب سکار علیہ السلام نے اب دیکھا کہ ایک ہرنی کو ایک شکاری نے باقاعدہ طور پر جو ہے کہ وہ اس نے قید کر لیا ہے اور وہ ہرنی کے پاس حضور گئے تو سکار علیہ السلام فرمایا کہ اس کو تو چھوڑ دے اس نے کہے چھوڑ دوں گا تو بھاگ جائے گی فرمایا یہ بھاگے گی نہیں یہ لوٹ کر آئے گی یہ مجھ سے کہہ رہی ہے کہ فلاں گھاٹی میں میرا ایک بچہ ہے اور وہ میرے دودھ پر پلتا ہے اس ظالم سے کہو کہ مجھے چھوڑ دے تو میں وعدہ کرتی ہوں کہ میں جاؤں گی اور میں اسے دودھ پلا کر دوبارہ واپس آؤں گی اور میں واپس دوبارہ آ جاؤں گی سرکار علیہ السلام فرمایا اس کو چھوڑ دے اس نے چھوڑ دیا وہ ہرنی گئی اور وہ واپس جب لوٹ کر آئی اس نے کہا کہ یہ زبانیں آپ کو اللہ نے عطا فرمائی ہے تو وہ شخص دار اسلام میں داخل ہو گیا ایسے بے شمار موجزات سرکار دوالم صلی اللہ علیہ وسلم کے موجود ہیں امام سوتی علیہ رحمت نے خصائص اب اس پر ڈنگیں مارتے ہوئے مسلمان ہو کر کہہ جی یہ روایت زیہ تو میں نے کہا البانی جیسے شخص کی ہمیں حاجت ہی نہیں کیونکہ سرکار علیہ السلام کے اختیار اور معاملات کے یہ چیزیں بائید نہیں اللہ رب العالمین اشعان عطا فرماتا کیونکہ حسیانہ بلی کھمبہ نوچے والی مثال جب سرکار کی عظمت اشعان والی روایت آتی ہے تو روایت پر ٹوٹ پڑتے ہیں راویوں کو ضعیف بنانے کے چکر کے اندر یہ معاملات میں سارے اصولوں کو بھول جاتے ہیں حالانکہ موجزات کے ثبوت کے لئے جو شرائط ہیں جو شان مصطفیٰ کے ثبوت کے جو شرائط ہیں وہ واضح ہو جاتے ہیں لیکن یہ بغض کی طرف لے جاتا ہے تو آپ کو مجھ سے اختلاف ہیں میرے اختلاف کی بنا پر آپ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شانوں پر آپ جو ہے کہ وہ ایک تانہ جڑتے ہیں اور ایک پورا سازش کرتے ہیں یہ رویہ مسلمانوں کا کبھی نہیں ہوتا یہ تو یہود کا رہا ہے کہ جو ان کی شانوں کو چھپاتے تھے جو ان کی شانوں کے سامنے گویا کے کانٹے بچھاتے تھے یا اس میں عیب تلاش کرتے تھے یا اس میں شک کو پھیلاتے تھے یہ باتیں مناظروں کیلئے نہیں مباعثوں کیلئے نہیں اپنے چند مولویوں کو بچانے کے چکر میں حضور علیہ السلام کے موجزات اور عظمتوں کو ماذا اللہ پسے پشت پھینک دینا تو بستغفراللہ یہ مسلمان کا کبھی طریقہ نہیں ہو سکتا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس دیکھئے آپ کے سامنے ہم پیش کرنے کا شرف حاصل کریں گے کہ حضور علیہ السلام کے پاس ایک اونٹ آیا اور وہ اتنے دوڑتے ویاد زہر سی باتیں اونٹ کا دوڑ کر آنا اس کے ایک انداز بڑا خطرناک ہوتا ہے اور اس کی چیخ و پکار آپ دیکھتے ہیں کہ جب قربانی کے دنوں کے اندر جب ہم اونٹ کو زبا کرتے ہیں تو اس کی چیخ کتنی سخت ہوتی ہے اس کی آواز کتنی سخت ہوتی ہے کتنے درد سے وہ چیختا ہے تو لہٰذا اس طرح حضور علیہ السلام کے پاس آ کر وہ چیخنے لگا اور وہ چلانے لگا سرکار علیہ السلام نے سیدن فاروق عاظم اور دوسرے صحابہ سے کہا کہ تمہیں پتا ہے یہ کیا کہہ رہا ہے انہوں نے کہا حضور ہمیں تو شور کی آواز آ رہی ہے ہمیں تو نہیں پتا یہ کیا بات کر رہا ہے سرکار نے فرمایا یہ کہہ رہا ہے کہ رات کے وقت جو ہے وہ میرا مالک جو تھا وہ اپنے بیٹے سے کہہ رہا تھا کہ یہ اب جو ہے بڑا ہو گیا ہے اب اس کے بچے کو رہنے دو اور اس کو زبا کرو اس لئے کہ یہ کھاتا بہت ہے کام کچھ نہیں کرتا اب اس کے تمام معاملات گویا کہ بیکار ہو گئے ہیں تو وہ وہاں سے رسی توڑ کر اور اپنی جان چھڑا کر سرکار علیہ السلام کے پاس آیا سرکار نے اس کے مالک کو بلایا اور مالک کو بلا کر کہا کہ رات کو یہ یہ باتیں ہوئی تھی اس نے کہا یہ بات آپ کو کسی نے بتائی فرمایا آپ کا جانور بتا رہا ہے تو وہ بھی دار اسلام کے اندر شامل ہو گیا اب آپ دیکھیں سرکار علیہ السلام جانوروں کی بولیاں جانتے ہیں اور میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں مجھے بتائیے جو میرے امام نے کہا کہ سب طبیبوں نے دے دیا ہے جب آپ احیسہ اگر دبا نہ کرے وہ جانور تھا وہ رسی توڑ کے کہیں جنگل میں بھاگتا اور اپنی جان بچاتا وہ حضور علیہ السلام کے آستانہ مبارکہ پر کیوں آیا اسے پتا ہے کہ جب اس قسم کی مشکلات سر پر آ جائیں تو بندہ اللہ کے نبی ہی کی بارگاہ میں اللہ کی رحمت کو پانے جاتا ہے اور ہر مخلوق جو ہے وہ اللہ کے نبی ہی کی بارگاہ میں اللہ کی رحمت کو پانے جاتی ہے تو وہ اونڈ دیکھیں کہیں بھاگنے کے بجائے وہ سرکار علیہ السلام کے پاس آیا اس کو کس نے پتا دیا تھا جب محبت ہوتی ہے اور ایمان ہوتا ہے تو پتا خود پڑ جاتا ہے یا رسول اللہ انذور حالانہ کے الفاظ پر بلکل سیخ پا اور گویا کہ ترب جانے کے بجائے اس کا جو صحیح پہلو ہے اس کا جو صحیح رخ ہے اس کی طرف اگر توجہ کی جائے تو میں سمجھتا ہوں کہ جناب اس قسم کی فرقہ واریت اور دھاندلی کا صد باب خود ہو جاتا ہے اب آپ دیکھیں احادیث کے اندر حضرت سیدنا سلیمان علیہ السلام کا یہ کہنا کہ علمنا منطق الطعیر اللہ رب العالمین نے تعلیم دیا اور سکائی ہے مجھے پرندوں کی بولیاں اور ہر چیز مجھے اللہ رب العالمین جلہ وعلانے عطا فرمائی سرکار کو کیا عطا ہوا فرما قرآن کریم میں یہ لفظ موجود ہے آیت موجود ہے پورے سورے قوسر کی قوسر کا معنی اگر آپ دیکھیں اس کی کتنی وضاحتیں علماء نے لکھی ہیں قوسر کے کتنے معنی اللہ رب العالمین کے فضل سے علماء کے سینے کھلے اور انہوں نے سرکار علیہ السلام کے اس موجزے کے حوالے سے اس کی تفصیلات کو ذکر کیا لیکن صرف اس کے لفظ کو آپ لیٹرلی لفظ کو اگر آپ دیکھیں نا قوسر یہ قوسر جو ہے یہ قسر سے مبالغہ ہے جس طرح تھوڑا ہونا اس کو عربی میں کہتے ہیں تھوڑے کو عربی میں کہتے ہیں قلیل اور زیادہ کو عربی میں کہتے ہیں کسیر تو کسیر کہتے ہیں زیادہ کو اور قوسر ہے کسیر سے مبالغہ کہ کئی زیادہوں کا زیادہ مبالغہ اور اہلِ عرب امامِ قرطبی ایک بڑی پیاری بات یہاں پر زمین کرتے ہیں کیونکہ زمین یہ بات ذہن میں آ رہی ہے تو میں آپ کے ساتھ آج کے درس کے اندر اس کو میں شیئر کر رہا ہوں کہ امامِ قرطبی کہتے ہیں کہ اہلِ عرب قوسر کا لفظ کہاں بولتے تھے وہ کہتے ہیں قوسر کا لفظ اہلِ عرب وہاں بولتے تھے کہ جس کی گمتی وہ شمار نہیں کر سکتے تھے یعنی ایسا عادت یا ایسی چیز یا ایسی صورت یا ایسی کوئی شکل یا ایسی کوئی بات جو کاؤنٹنگ میں نہ آئے وہ ہمارے کاؤنٹنگ کی رینج سے نکل جائے وہ ہمارے شمار کرنے کی طاقت اور بسات سے نکل جائے تو اہلِ عرب کہتے تھے یہ قوسر ہے مثلا ایک مٹھی ریت سینٹ جو ہے سمندر کی اٹھا کر آپ اپنے ہاتھ میں لیں اور اس کے ایک ایک جو ذرے ہیں اس کو آپ شمار کرنے لگیں آپ کہیں گے یہ میرے بس کی بات نہیں تو یہ قوسر ہے قوسر اس کو کہتے ہیں جو حد شمار سے جو چیز باہر نکل جائے اور اللہ رب العالمین نے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو شاہ فرمایا اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْقَوْسَرَ اے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے آپ کو قوسر عطا فرمایا اس لیے حضرت عبداللہ ابن عباس نے قوسر کا معنی کیا خیر القصیر یعنی ہر شیع کی بھلائی ہر جو بھلائی ہے وہ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا کر دی گئی یہ وہ اُوتینا یہ جو قرآن کریم میں حضرت سلمان اسلام کی شان جلالت اور آپ کے مقام کو یہاں ذکر کیا گیا وہ اُوتینا من کل شیع اس سے اونچہ درجہ ہے اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْقَوْسَرَ یعنی ہر بھلائی اللہ رب العالمین نے آپ کو عطا فرمائی اس لئے قوسر کا معنی جنت کی نہر بھی ہے قوسر کا معنی آپ کی اولاد بھی ہے قوسر کا معنی قرآن بھی ہے قوسر کا معنی آپ کا علم بھی ہے قوسر کا معنی ختم نبوت بھی ہے قوسر کا معنی آپ کی نسل بھی ہے یعنی ایسے فضائل اب اگر آپ قرآن کو لیں تو اس کو کوئی سمیٹ سکتا ہے اس کے فضائل اس کے مقام کو کوئی سمیٹ سکتا ہے سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد کی طرف اگر آپ جا آ جائیں تو ان کی تعداد کو اگر آپ دیکھیں جس طریقے سے ان کو قتال کیا گیا لیکن وہ بڑھتی چلی گئی آپ کو ایسے کوئی محلے اور علاقے نہیں ملیں گے کہ جہاں پر سعداد موجود ہونا اب آپ دیکھیں جو قتال کرنے والے تھے ان کی نسلیں ختم ہو گئیں وہ نظر نہیں آتے لیکن ایسا کوئی محلہ بتائی ایسا کوئی علاقہ بتائی ملک تو چھوڑیے محلہ چھوڑیے گلی آپ بتائیے جس میں کوئی سید صاحب رہنے والے نہ ہوتے ہوں تو گویا کہ اللہ رب العالمین یہ کسرت و فرابانی آپ کے اولاد میں اتا فرمائی آپ کے علم میں اتا فرمائی اس لئے حضرت سیدن عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا فرما کوسر کا معنی ہے خیر کسیر یعنی ہر قسم کی کسرت اللہ نے آپ کو اتا فرمائی یہاں پر سلیمان علیہ السلام کا یہ معجزہ اب آپ دیکھیں سلیمان علیہ السلام نے کیا دعا کی تھی آپ نے ان تمام شانوں کے پاس جو آپ کو جانوروں کی بولیاں سکائی گئیں آپ کو جنات پر حکومت دی گئی آپ کو زمینوں کے بڑے بڑے خزانیں اتا کیے گئے آپ کو مکمل جناتوں پر تصرف اتا کیا گیا تو آپ نے اللہ کے حضرت شکرانے میں جملے کیا کہے تھے ربی اعوزعنی آن اشکرہ نعمتک اللہ تی عرمت علیہ وعلیدی یا اللہ مجھے توفیق دے کہ میں تیرا شکر ادا کروں تیرے احسانوں کا جو احسان تُو نے مجھ پر کیا ہے ان نعمتوں کے ساتھ اور جو تُو نے احسان میرے ماں باپ پر کیا ہے وَانْ أَعْمَلَ صَالِحًا تَرْضَاحًا شکر کے ساتھ ساتھ مجھے ایسے کام کرنے کی بھی توفیق دے جس سے تُو راضی ہو جاتا ہے اب آپ دیکھیں یہ شکر کا یعنی اللہ کے انعام کا عرض ہے تو اللہ رب العالمین نے جب اپنے محبوب کریم علیہ السلام کو فرمائے نا محبوب ہم نے آپ کو وہ نعمت اتا فرمائی ہے جس کو انسان انسان شمار کرنے سے باہر ہے انسان اس کو شمار نہیں کر سکتا تو اب کیا کریں آپ فَصُلِّ لِرَبِّكَ اب آپ شکرانے میں اپنے رب کی نماز ادا کریں وَنْحَرْ اور اس کی راہ میں قربانی دیں یعنی یہ نعمت کے ملنے پر جو یہ سلمان اسلام نے بھی اس نعمت پر اللہ رب العالمین کا شکر کیا اور عمال الصالحہ کی دعا طلب کی میرے اور آپ کے لئے اس فضائل میں یہ درس موجود ہے کہ جب اللہ نعمتیں اتا کرے تو پھر ہمیں لازمی ہے کہ جو اس کی عبادت کا وقت ہے اس کو خدا نہ خواستہ ماذا اللہ زائع نہ کیا جائے اس نعمتیں جب تک باقی رہیں گی جب اس کی عبادت اور نمازوں کا خیال رکھا جائے گا جس وقت وہ شخص جسے اللہ رب العالمین نے عزت مقام علم فضل شورت سب عطا فرما یعنی پاؤں میں جوتے نہیں اس کے اور اس کو اللہ نے اتنا عروج دے دیا ہے اور وہ عروج کو باقی رکھنا چاہتا ہے تو وہ نماز کا لحاظ کریں وہ نماز کا لحاظ کریں نماز کی پابندی کریں اللہ کی خاص عبادات جانا ہے ان کو وہ تمام چیزوں کو وہ چھوڑ دے اور یہ آپ دیکھیں کہ جیسے ہی وہ ان نعمتوں کو ملنے کے بعد نمازوں میں سستی کرے گا اس کے لئے بڑی مشقتیں خود و خود کھڑی ہونا شروع ہے اختلافات اس کے لئے کھڑے ہو جائیں گے لوگ اس کے گریبانوں تک آ جائیں گے اس کی عزتوں کو تارتار کر دیں گے اس کے لئے معاملات ہو جائیں گے لیکن پھر اگر وہ توبہ کر کے اس طرف آتا ہے اللہ رب العالمین جللہ و اس کو لبحال کر دیتا ہے یہ اولیاء کے تجربات ہیں یہ صالحین کے تجربات ہیں یہاں پر بھی دیکھیں کتنی بڑی شان پرندوں کی زبانیں سکائیں اللہ نے سلمانے سے جنات کو تابع کیا میں نے ابھی آپ کو بتایا ہوا کو تابع کیا ہوا ان کی مرضی سے چلتی کیا کہ شان اللہ رب العالمین اطاف فرمائی تو آگے سے حج جوڑ کر کہتے ہیں یا اللہ میں ترہ شکر ادا کرتا ہوں جو تُو نے مجھ پر کیا میرے ماں باپ پر کیا اب ایسے عمل کی توفیق دے دے جس سے تُو راضی ہو جاتا ہے یہاں پر بھی دیکھیں سورہ کوثر کے اندر فرمایا حبیب ہم نے آپ کو ایسی شانے اور کسرت اطاف فرمائی ہے کہ خلق میں اس کی راہ گزر کو کوئی نہیں پہنسکتا لیکن اس کے عوض میں آپ کیا کریں گے فرما فصلے فصلے لربک آپ اپنے رب کی نماز ادا کریں اپنے رب کی مہمبرداری کریں وَنْحَر اور اس کی راہ میں قربانی دیں عصار سے کام لیں قربانی ایک تو خاص معنی اس کا وہ ہے جو سنت ابراہیمی ہے وہ قربانی دیں ایک ایک شکرانے کے طور پر جو اللہ نے آپ کو مال اور دگر چیزیں دی ہے اس کا عصار کریں لوگوں میں اس کی تخصیم کو جانی رہیں دو کام اللہ کرے گا کہ جب آپ کو اللہ انعام دے گا اللہ امبر اور اللہ شان دے گا اور آپ اللہ کے اس احسان پر نماز کی پابندی رکھیں گے اور اس کے بندوں پر رحم اور کریم رہیں گے فرما اِنَّ شَانِكَ وَلَبْتَر جو آپ کا دشمن ہوگا وہ خود زلیل ہو جائے گا وہ رسوا ہو جائے گا اور اللہ نے کہا اِنَّ شَانِكَ وَلَبْتَر جو آپ کے خلاف بگ بگ کرنے والا ہے اور یہ کہنے والا ہے کہ آپ کی نعمتیں آپ کی شانیں کڑ جائیں گی فرما اب تر آپ کے خلاف جو بات کرنے والا ہے وہ خود دم بریدہ ہو جائے گا اس کی خود نسل کڑ جائے گی اور اس کی تمام عزتیں پامال ہو جائیں گی تو یہ شکر کا طریقہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی ذکر کیا گیا سلمان علیہ السلام کی دعاوں میں بھی آیا اور اس سے میرے اور آپ کے لئے ناظرین میرے بھائی اور میرے بہن جو ہے ان کو پتا چلا کہ جب اللہ نعمت دے تو زمین پر سینہ تان کے نہ چلیں وہ تو کسی صورت میں بھی نہیں چلنا چاہیے لیکن خاص طور پر اس لئے فرمایا بڑی پیاری بات ہے کہ غنی شاکر غنی شاکر فقیر سابر سے افضل ہے یہ مثال درہا سمجھیں غنی شاکر فقیر سابر سے افضل ہے یعنی ایک ایسا آدمی جس کے بڑی آزمائش ہے گھر اس کے پاس نہیں ہے کھانے کے چیزیں اس کے پاس نہیں ہیں اولاد کی کفالت اس کے پاس نہیں ہے لیکن وہ اللہ کی رضا کے لئے صبر کر کے بیٹھا ہوا ہے کہ میں حرام نہیں کماؤں گا اور غلط کام نہیں کروں گا میں سٹرگل جاری رکھوں گا اور میں صبر کمانا ہے رکھنا اللہ کی رحمت کی طرف رکھا رہوں گا اور گناہ میں جانے سے میں رکھا رہوں گا اللہ کی نافرمانی سے میں رکھا رہوں گا تو فقیر سابر یعنی ایسا قلاش اور ایسا آزمائش والا شخص جس کے پاس وہ نعمت نہیں اس پر وہ صبر کرے اس کے مقابلے میں غنی شاکر کہ جس کو اللہ نے مال کی فراوانی عزت کی فراوانی اور تمام چیزیں عطا فرمائے اور وہ پھر اجالے میں اور اندھیرے میں اللہ کے حضور گڑا کر شکر ادا کرے تو لکھا گیا ہے کہ جنب جو غنی شاکر ہے وہ فقیر صابر سے افضل ہے اب یہی چیزیں دیکھیں یہاں پر آئے حضرت سلیمان اسلام کو اللہ نے کیسی سلطنت عطا فرمائی اور کیسا غنی آپ کو بنایا تھا اور کیسی شان اللہ رب العالمین جلہ وعلہ نے آپ کو عطا فرمائی اور غنی سے بھی ایک وضاعت میں کر دوں غنی سے لوگ کہیں گی غنی تو اللہ کا نام ہے تو میں نے کہا عثمان غنی کہتے ہوئے شرک نہیں سمجھ میں آتا حضرت عثمان غنی کو بھی تو غنی کہتے ہیں تو میں بار بار اس بات کو ریپیٹ کرتا ہوں کہ صرف وڈنگ سے اور لفظوں سے شرک کا فتوہ نہیں آتا جب تک اس کی میننگز اور اس کا جو مطلب ہے اور اس کا جو سیاق و سواق ہے جیسے اللہ کے لیے ہے اگر ویسے ہی رکھا جا رہا ہے تو شرک ہے لیکن ایسا نہیں ہے اللہ کی عطا سے اللہ کی فضل سے اور ان پر اللہ کی عطا مانی جاری ہے کہ جن کو اللہ دے رہا ہے تو یہ عقیدہ شرک نہیں ہے اس کو شرک کہنا بہت بڑے گناہ کو اپنے سر پر لینا ہے اسی بات کو یہاں پر ذکر کیا گیا تو شکر کی بات یہاں پر اللہ رب العالمین جلہ وعلا نے ذکر فرمائی ہے فرما اللہ رب العالمین نے مجھے اس کے علاوہ اکثر چیزوں پر فضیلت اتا فرمائی ہمارے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھئی حضرت سلمان اسلام کو اللہ نے یہ اتا فرما ہمارے نبی کریم علیہ السلام کو اللہ نے درختوں پر پتھروں پر سہراؤں پر اب آپ دیکھئے ایک لمبا سلسلہ موجزات کا موجود ہے کہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العالمین نے ان کی بولیاں بھی اتا فرمائی اور وہ آپ کے حکم کے تابع تھے پتھر جس طرح کے مولا مرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں جہاں میں ترمیزی شریف کے حدیث ہیں مسلم شریف میں بھی روایت موجود ہے کہ ہم سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے اعلان نبوت سے پہلے مکہ کے کسی گھاٹی سے گزرتے تھے تو ہر پتھر سجدے میں جھگ جاتا تھا اور آپ کو سلام پیش کرتا تھا سرکار دو عالم خود فرماتے ہیں علیہ السلام میں مکہ کے اندر اس پتھر کو جانتا ہوں اس پتھر کو جانتا ہوں پتھر کو پتھر سٹون پتھر کو جانتا ہوں کہ جب میں اس کے قریب سے گزرتا تھا تو وہ مجھے سلام کرتا تھا اور سلام کے جملے دوسرے حدیث کے اندر موجود ہے اس قسم کے جملے اس کو اللہ زبان عطا فرماتا اور وہ زبان دیکھنا جو حضرت سیدنا سلمان کہہ رہے ہیں اللہ نے مجھے پرندوں کی بولیاں سکھائی ہے میرے نبی کو اللہ نے درختوں کی بولیاں بھی سکھائی پتھروں کی بولیاں بھی سکھائی جانوروں کی بولیاں بھی سکھائی وہ ایسے جو مردار مر چکے ہوں مردہ ہو چکے ہوں ان کی بھی بولیاں اللہ رب العالمین نے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو سکھائی اس میں کوئی اصبیت نہیں ہر نبی نبوت میں برابر ہے نبوت میں سب نبی برابر ہیں لیکن فضیلت اور درجے میں ایک سے بڑھ کر ایک ہیں فرمایا کہ ہم نے بعض رسولوں کو بعض رسولوں پر فضیلت اعطا فرمائی ہے سلمان علیہ السلام کی یہ فضیلت ہے اور ہمارے آقا کی یہ فضیلت ہے جس کو امام اہل سنت نے کہا کہ خلق سے اولیاء اولیاء سے رسول اور رسولوں کا آقا ہمارا نبی صل اللہ علیہ وعلا آلہ وصحبہ وبرکہ وسلم سرکار عدو عالم صل اللہ علیہ وسلم کی شان آپ دیکھیں پھر ہر چیز کی زبان عطا کی گئی یہ کہنا کہ حضور کیا انگلیش میں سلام سمجھ لیتے ہیں حضور کیا اردو میں سلام سمجھ لیتے ہیں حضور کیا حضور تو عربی ہیں تو میں نے کہا یہ کیسے سوالات ہیں اگر یہ سیکھنے کے حوالے سے ہے تو اس پر بات ہو سکتی ہے تنز کے حوالے سے ہے تو آپ اپنا ایمانی گراف اس وقت دیکھئے کہ اس وقت آپ کے سینے میں اور آپ کے دل میں نبی کریم علیہ السلام کا رضبہ اور مقام کا کیا درجہ ہے اور قرآن کریم نے تو زبان کے ساتھ ساتھ دل کو بھی اور خواہشات کو بھی نبی کریم علیہ السلام کی محبت اور تعظیم کے حوالے کرنے کا حکومت آف فرمایا فرما اللہ رب العالمین فلا وربک لا يؤمنون حتی يحکموک فیما شجر بینہم سم لا يجیدو فی انفسهم حرجا حرجا مما قدیتا ویسلمو تسلیما نبی کے کیاوے فیصلے پر اب یہ فیصلے کے ساتھ ساتھ تمام اموم کی بات بھی اس میں آجائے نبی کے تمام شانوں کے سامنے جہاں تم زبان سے اس کا اقرار کر رہے ہو تو تمہاری طبیعتیں اس کے خلاف نہ جا رہی ہو ویسلمو تسلیما تو مکمل ادھر سلنڈر کر جاؤ گے مکمل تابع ہو جاؤ گے اور مکمل تابع ہونے کے ساتھ یہی جملہ کہا جائے گا کہ سب سے اولا اور اعلا ہمارا نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ بارک وآلہ آخر میں میں ایک بات مزید یہاں پر عرض کر دوں کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے محجزات میں آپ دیکھیں استوانہ حنانہ یہ کتنا بڑا محجزات تقریباً احادیث کی کتابوں کے اندر موجود ہے حضرت سلیمان علیہ السلام کو اللہ نے پرندوں کی بولیاں اتا فرمائے جنات کو ان کے تابع کر دیا زمین کے خزانے ان کو اتا فرمائے یہ اللہ کے نبی کی شانے ہیں لیکن اللہ رب العالمین اپنے محبوب کو زمین اور آسمان کے خزانے اتا فرمائے اللہ رب العالمین جلہ وآلہ نے ہر شائع کو آپ کے تابع کیا جس طرح میں نے حدیث مسلم شریف کی آپ کے سامنے ابھی پڑیئے اور شان جلالت یہ ہے کہ سرکار صلی اللہ علیہ السلام محترم ناظرین جس وقت نبی کریم علیہ السلام مدین منورہ تشریف لائے تو آپ نے مسجد نبوی شریف کی تعمیر فرمائی اور تعمیر کے دوران سرکار صلی اللہ علیہ السلام مسجد جب بن گئی لوگوں کو درس اور خدبہ دیتے ہوئے سرکار صلی اللہ علیہ السلام قیام کی حالت میں خدبہ دیتے تھے اور اس وقت حضور علیہ السلام کی عمر شریف کیونکہ چالیس سال کی عمر شریف میں سرکار نے اعلان نبوت فرمایا اور تیرہ سال وہاں گزارے تو ففٹی تھریئرز کی عمر میں تریپن سال کی عمر میں حضور علیہ السلام نے حجرت فرمائی تو اس عمر میں سرکار علیہ السلام مسجد کے وسط میں جس کو ہم محراب کی جگہ کہتے ہیں وہاں پر کھڑے ہو کر آپ خدبہ اتا فرما تو طویل وقت سرکار کا قیام کے اندر گزرتا تھا تو ایک خاتون جن کا بیٹا بڑھائی تھا کارپنٹر تھا اس نے اپنے بیٹے سے کہا تو اس نے ایک کارپنٹر تھا اور اس نے ایک ممبر بنا کر سرکار علیہ السلام کے لئے رکھا لیکن ممبر بنانے سے پہلے حدیث کی کتابوں کے اندر یہ آتا ہے بخاری شریف میں موجود ہے مسلم شریف میں موجود ہے کہ سرکار دوالم صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہو کر جب خدبہ دیتے تھے تو کسی صحابی نے وہاں پر ایک جس کو اب لوگ کہتے ہیں یعنی ایک درخت کا کٹا ہوا ٹکڑا خجور کے درخت کا کٹا ہوا ٹکڑا جو اس کے میڈل سے کٹا ہوا تھا اس کو لا کر مسجد میں رکھ دیا گیا اور سرکار علیہ السلام اس پر پوزیشن لیتے ہیں یعنی اس پر کھڑے ہو کر سرکار خطاب فرماتے ہیں تو ایک خاتون نے اپنے بیٹے سے کہا کہ جس کا بیٹا کارپنٹر تھا کہ تم جو ہے کہ وہ ایک ممبر بناو چیئر کی صورت میں سرکار اس پر بیٹ بھی سکیں کیونکہ ابھی بھی کھڑے ہیں سہارا تو حضور لے رہے ہیں سپورٹ لے رہے ہیں لیکن ایک ایسی چیئر بن جائے جس پر حضور علیہ السلام بیٹھ کر خدبہ دے سنے وہ جب لا کر رکھی گئی تو صحابہ اکرام رضوان اللہ اجمعین کہتے کہ جب سرکار علیہ السلام نے اس تنے کو اس خجور کے تنے کو جو لکلی کا ٹکڑا تھا خجور سے کٹا ہوا اس کو جب اپنے سے دور کیا اور سرکار علیہ السلام ممبر پر بیٹھے تو صحابہ اکرام نے کہا کہ ہم نے باقاعدہ اس سے رونے کی آواز سنی اور صحیح احادیث بخاری میں ہو مستندارمی کے اندر تو تقریباً انہوں نے جمع فرمائی ہے کہ آواز اسے لکڑی کے ٹکڑے میں سے آنے لگی سسکیاں جس طرح کہ کوئی روتا ہے صحابہ اکرام نے یہاں تک کہا کہ پوری مسجد میں اس کی آواز گونج رہی تھی اب وہ لکڑی کا تنہ وہ درخت کب کٹا ہوگا محترم ناظرین کٹنے کے بعد اس کی لکڑی کہاں پڑی ہوگی اس میں کون سی جان اور حیات اور زندگی ہے اس کو لاکہ رکھا گیا لیکن جب حضور علیہ السلام نے اس پر ہاتھ رکھا تو اللہ رب العالمین نے اس میں حیات و زندگی ایسی پیدا فرما دی حضور سے محبت ایسی پیدا فرما دی جب حضور نے اس کو ہٹایا اور اس کرسی پر باقاعدہ اس ممبر پر بیٹھنے کا اثرکار علیہ السلام نے احتمام کیا تو وہ خجور کا تنہ جو تھا وہ رونے لگا اور حدیث کی کتابوں کے اندر آتا ہے کہ وہ کیسے روتا تھا تو صحابہ نے اس کی فیلنگ کو بیان کیا فرمایا جیسے اونٹنی جیسے شیک ایمل اونٹنی کا اگر بچہ کھو جائے تو اونٹنی اس کی تلاش میں جو چیخیں مار کے رکھتی ہے صحابہ کہتے ہیں ایسی آواز اس کی آنے لگی اور کہتے ہیں اس کی آواز اتنی غمناک تھی اور اتنی غمزدہ آواز میں وہ بات کر رہا تھا کہ ہمیں خود رونہ آنے لگا سرکار علیہ السلام آگے بڑے اور حضور علیہ السلام نے اس تنے کو اپنے سینے سے لگایا اور حضور نے اس سے بات کی اور بات کر کے فرمایا رونہ نہیں میں ایسا کرتا ہوں کہ تجھے جنت میں لگا دیتا ہوں اور جنت میں تجھے لگا دیا جائے تو تُو بہت بڑا درخت بن جائے گا جب تُو بہت بڑا درخت بن جائے گا تیرے میں پھل لگیں گے اور جب تیرے میں پھل لگ جائیں گے تو انبیاء صالحین تیرے پھل کو کھائیں گے تو سرکار فرماتے ہو وہ راضی ہو گیا راضی ہونے کے بعد سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے ممبر کے پاس اسے دفن کر دیا گیا اب آپ دیکھئے کہ حضرت سلمان علیہ السلام کو اللہ رب العالمین نے پریندوں کی بولیاں سکھائیں نبی کریم علیہ السلام کو اللہ رب العالمین نے کیسی کیسی بولیاں اتا فرمائیں کیسے مقام اتا فرمائیں اور کیسی شان جلالت اور عظمت حضور کا اتا فرمائیں یہ نہیں کہ جب اس سے یہ وعدہ ہو گیا اب حضور نے اس سے بات کی ہے اور اس نے حضور سے کیسے بات کی ہوگی یہ حضور جانتے ہیں لیکن سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائے کہ جیسے اس کے بات کرنے کا سٹائل ہے ہر شیئر بات کرتی ہے یا ذکر کرتی ہے ہم اس کی آواز کا ادراک نہیں کر سکتے لیکن جس انداز میں اس نے بات کی سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی بات کو سمجھا بھی اس کو رپلائے بھی دیا اور یہ کہا کہ ٹھیک ہے رونا نہیں اور وہ سسکیاں اس کی بند ہو گئی رونے کے آواز تو اللہ نے ظاہر کر دی تھی ایک آزمائش کے طور پر بھی لوگوں کے لیے اور ایک سرکار کے موجزے کے صورت میں وہ چیز ظاہر ہو گئی سرکار نے فرمایا کہ پھر ٹھیک ہے اس کو میرے پاؤں کے پاس جو ہے کہ زمین کھود کے اسی مسجد کس کنارے پر دفن کر دو اب آپ دیکھئے یہ نہیں فرمایا کہ جبریل تو روزانہ میرے پاس آتے جاتے رہتے ہیں تو اس کو لے جا کے سٹور میں رکھ دو جب جبریل آئیں گے تو اس کو اٹھا کر لے جائیں گے اب جنت تو سات و آسمانوں سے اوپر ہے اور یہ لے جا کر وہاں پر اس کو لگا دیں گے نہیں بلکہ فرمایا اس کو میرے پاؤں کے پاس دفن کر دو تو پتا چلا سرکار دوالم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے جسا حضرت سلیمان نے فرمایا اللہ نے مجھے اکثر چیزیں عطا فرمائی تو میرے آقا کو اللہ نے اکثر اکثر چیزیں عطا فرمائی کہ جہاں میرے آقا کے قدم ہوتے ہیں وہی جگہ جنت نشین ہو جاتی ہے اور اس تنے کو وہاں پر گویا کے دفن کیا گیا حضرت سلیمان علیہ السلام کے واقعے کو انشاءاللہ کیونکہ آگے مزید یہ بڑا دلچسپ واقعہ ہے اور سلیمان علیہ السلام کی بڑی شان اور جلالت ان واقعے کے ذریعے انبیاء کے شان کرامت اور عزتیں دل کے اندر گویا کے بلند ہوتی ہے تو آج کے درس کو ہم یہیں پر ہی اختتام کرتے ہیں کیونکہ ہمارا وقت گویا کہ مکمل ہوا حضرت دعود علیہ السلام کے بیٹے سلیمان علیہ السلام کو اللہ رب العالمین جلہ وعلا نے حضرت دعود کا وارث بنایا اور میں نے اس سے پہلے آپ کو ذکر کیا اب اس کو میں سمیٹتے ورث کرنا چاہتا ہوا وارث سے مراد یہ نہیں ہے کہ مال کا وارث ورنہ آپ کے تو انیس بیٹے تھے اللہ سب کا نام لیتا یہاں وارث سے مراد ہے کہ نبوت عطا کی گئے اور اللہ رب العالمین کہ پیارے محبوب نے فرمایا اور حق بھی یہ انبیاء اکرام اپنے جانشین مال میں نہیں چھوڑتے انبیاء اکرام اپنے جانشین جائداد میں نہیں چھوڑتے اور یہ ان کے شائنشان بھی ہے کل کو کوئی یہ کہہ کہ لو آپ کے امتی تو فقیر رہے اور خود تو آپ نے بڑی پروپٹیاں بنائیں اور پروپٹی بنا کر آپ نے جو ہے وہ اپنے بچوں کے حوالے کر دی تو یہ ان کی ان کی ذات اور معاملات ان کی شرافت پر سوال کھڑا ہوتا ہے اس لیے حضرت انبیاء اکرام اللہ رب العالمین جللہ وعلا جو وراثت عطا فرماتا ہے وہ نبوت کی ہے اور وہ نبوت کی وراثت آگے بڑھتی ہے وہ مال کی نہیں جس طرح حضرت سلیمان کے لئے اشاد ہوا وہ ورس سلیمان دعود سلیمان دعود کے جانشین ہوئے قولا یا ایوہ الناسو اور انہوں نے کہا اے لوگو اللہ نے پرندوں کی بولیا مجھے سکا دی ہے اور ہر چیز میں اللہ رب العالمین ہر چیز اللہ رب العالمین نے مجھے عطا فرمائی ہے آج تک ہم نے یہاں کی گفتگو کی ہے سلیمان علیہ السلام کے مقام و مرتبے کے حوالے سے کہ اللہ نے ہوا کو ان کے کیسے تابع کیا تھا اور کیسے سلطنت ان کی تھی ہوا ان کے قالین اور ان کے تخت کے نیچے آ جاتی تھی اور ایسے اٹھا کر اوپر لے جاتی اور پھر جو مسافتیں کئی برسوں کی ہوتی تھی تو آپ صبح کا ناشتہ یہاں کرتے تھے دوپیر کا کھانا وہاں کھاتے تھے اور دوپیر کا کھانا وہاں تو شام کا گویا کہ آپ سستانی کے لیے فلا جگہ پہنچیں یعنی پورے اس خطے کے اندر آپ کا راؤنڈ وہ تخت لگاتا تھا اور جنات آپ کے ساتھ سفر کر رہے ہوتے تھے اور ہوا آپ کے تخت کو اٹھا کر جاتی تھی اور اس لئے اللہ نے فرمایا بغیر حساب کہ اے سلیمان یہ بادشائی یہ ہوا کے اختیارات ہم نے آپ کے تابع کر دیا ہے چاہے کسی پر احسان کرتے ہوئے آپ زیادہ اتا کر دیں اور نہ پسند کریں تو بالکل نہ دیں بغیر حساب ہم نے آپ کو منشی اور ایلچی نہیں بنایا بلکہ مالک و مختار اور محبوب بنایا اور یہ غیر معمولی اختیارات ہم نے آپ کو اتا فرمائے اللہ رب العالمین سیدن السلیمان علیہ نبیہ علیہ السلام کی عظیم سلطنت اور عظیم عنامات کی جو بارش اللہ نے آپ پر فرمائی تھی اس کے صدقے اللہ ہم تمام کی مغفر فرمائے اور ہم پر اپنی دنیا و آخرت کی نعمتوں کو اللہ تمام فرمائے وآخر دعوانا الحمدللہ موسیقی 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 موسیقی